اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہیلنگی جرامہ کلینک سے میں ڈاکٹر اسمہ محمود اور آج ہم بات کریں گے ہنہ وارٹر یعنی مہندی کے پانی کے بارے میں بہت سارے لوگ ڈی ٹاکس وارٹر جو ہے یوز کرتے ہیں تمام ڈی ٹاکس وارٹر کے اندر سے سب سے زیادہ فائدہ مند جو ہے وہ مہندی کا پانی ہے مہندی کا پودہ اگر گھر میں لگا لیں تو وہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اور مہندی کے پتے آپ کو ہمارے کلینک سے بھی مل جائیں گے بہت بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر آپ نرسری سے ایک مہندی کا پودہ لاکے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ لگا لیں تو یہ ہے کہ یہ آپ کو اس قسم کے پتے جو ہیں آپ نے بیسکلی ان کو ڈرائی کر کے یوز کرنا ہے آپ نے یہ جو ہے نا باہر جو آپ کو مہندی کا پاودر ملتا ہے وہ نہیں یوز کرنا کیونکہ اس میں کیمیکلز ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس لئے ہم یہ مہندی کا پتے جو ہیں خوشک ہوئے ہوئے یہ یوز کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں پودہ ہے تو آپ ان پتوں کو خوشک کر سکتے ہیں دھوپ میں رکھ کے تو یہ ہے کہ اس کے لئے بیسکلی چاہیے آپ کو ایک لٹر پانی اور تقریبا یہ مٹھی بھر ہیں مہندی کے پتے میرے پاس خوشک ہوئے ہوئے اس کے اندر یہ اگر تو آپ چاہیں تو یہ جگہ آپ کو آرام سے پلاسٹک کے جگہ مل سکتے ہیں اور ان کے آگے جو ہے اگر جو آپ دیکھیں تو ان کے موں کے آگے یوزیلی ایسے ایک فلٹر ہوتا ہے جب آپ نے اس کو مہندی کے پانی کو فلٹر کرنا ہے تو یہ پھر آپ کو فلٹر کرنے میں بھی آسان ہوتے ہیں مگر یہ ہے پلاسٹک کا اور میں پلاسٹک جو ہے وائیڈ کرتی کیونکہ اس کندر پی بی ایز اور بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں تو میں بسکلی یہ گلاس کا جگ جو ہے یوز کر رہے ہوں اس کندر میں نے ایک لٹر پانی جو ہے وہ ڈال لیا ہے اور اب میں اس ایک لٹر پانی کے اندر جو ہے اپنے مہندی کے پتے جو ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کو ہم رات بھر جو ہے وہ اور پٹیں بھیک تو کچھ گرم سک کرو گے گرم نہیں نہیں کرو برک پٹوں میں پانی سے ا cerc لائٹ کو رکھ دینا ڈائیبٹیز تیز کا میریز یا سکت ہے تو دی اگر نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں تو بات ہو رہی تھی ہنا یعنی کہ مہندی کے پانی کی اور مہندی کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹس جو ہیں وہ لو ساری ٹول اور آئیسو پلم بیگن ہیں اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی متعدد حدیث موجود ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس کوئی بھی سردرد کی شکایت نہیں کرتا تھا مگر رسول اللہ پاک اس کو یہاں ہجامہ کا مشورہ دیتے تھے اور ناگر پین درد ہوتی تھی ٹانگوں کے اندر تو اس کو وہ مہندی سے جو ہے وہ لگانے کے لیے کہتے تھے تو الغرس یہ اللہ تعالیٰ کے رسول خود بھی اس کو استعمال کرتے تھے اور ایز میڈیسن یعنی ایز دوائی جو ہے وہ بھی یوز کرتے تھے اور اس کے بارے میں بہت ساری ریسرچ بھی ہو چکی ہے جس کے لنکس میں آپ کو ڈسکرپشن باکس کے اندر شیئر کر دوں گی کہ جو ہنا لیوز ہیں مہندی کے پتے ہیں وہ بہت اچھے انٹی میکروبیل انٹی فنگل اور انٹی وائرل ہیں جس کے لیے یہ بہت ساری میڈیسن کے اندر یوز ہو سکتے ہیں ہاں جی یہ آپ کے سامنے ہے یہ مہندی کا پانی ہم نے رات بھر بھگو کے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے کافی زیادہ ڈاک ہو گیا ہے جو ہم نے مہندی کے پتے یوز کیے تھے یہ آپ بھی کوئی بھی مہندی کے پتے یوز کر سکتے ہیں بس یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ اس کو گھر میں خوشک کر رہے ہیں تو یہ صاف طریقے سے خوشک ہو اس کے اوپر جو کہ پھپوندی وغیرہ نہ لگے ہمارے پتے جو ہوتے ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹر کے اندر جو ہم خوشک کرتے ہیں جیسے کہ مہندی کے پتے ہیں یا ہمارے پاس مورنگا لیوز ہیں سوہجنا کے پتے ہیں یہ تمام کے تمام ہائیجینک کنڈیشن کے اندر آپ نے خوشک کر رہے ہیں یہ پتے آپ کو ہمارے کلنگ سے بھی مل جائیں گے اور اگر آپ گھر میں ان کو آپ ڈی ہائیڈریٹیاں خوشک کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ یہ صاف طریقے سے خوشکوں پھپوندی وغیرہ نہ لگے اب ہم یہ کریں گے کہ اپنا یہ جو آپ مہندی کا پانی ہے اس کو ہم یہ ہم نے گلاس کے اندر جو ہے یہ جو ہے پونی جس کے اندر چائے وغیرہ پونتے ہیں وہ ہم نے رکھ لیا ہے اور اس سے ہم نے یہ جو ہے یہ پون لیا ہے بسکلی آپ نے صرف اپنا جو ہے وہ پور کرنا ہے مہندی کا پانی اور یہ آپ کا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پون جائے گا تو یہ ہے کہ اس کو آپ نے اب استعمال کیسے کرنا ہے یہ بسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے بسکلی مہندی کے اندر ایکٹیو کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لاؤس آری ٹول اور آئیسو پلم بیگن ان کے نام اور جیکسپینیشن ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور یہ کہ ہم لوگ مہندی صرف بالوں کے لیے یا ہاتھوں کے میں جو ہے ڈیزائنز کے لیے یوز کرتے ہیں مہندی جو ہے بہت بہت فائدے مند اور جو ہے مفید چیز ہے اور یہ قدیم آئیورویدہ کے اندر اور یونانی طب کے اندر اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بالوں ناکنوں سکن اور اس کے لیے تو مفید ہے یعنی وہ لوگ جن کو ایکزما سورائسز یا کوئی بھی فنگل ڈیزیز سکن کی ان کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے کہ وہ روزانہ ایک تو اس کو لگائیں بھی اور دوسرا جیسے یہ مہندی کا پانی ہم نے ڈی ٹاکس وارٹر بنایا ہے وہ اس کو پیئیں بھی تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے یہ پی ایمیس جو ہوتا ہے جن کو بچیوں کو منسز کے اندر پرابلم ہوتی ہے پین ہوتی ہے یا زیادہ منسز وغیرہ آتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ پانی اس کے علاوہ انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ جو پانی ہے مہندی کا پانی بیسکلی یہ مہندی وارٹر ہے جو ڈی ٹاکس وارٹر ہے ہمارا اس کے علاوہ یہ جو زخموں کو بھرنے کے لیے وونڈ ہیلنگ کے لیے بہت اچھا ہے اور کیٹو جینک ڈائیٹ کے اوپر جو لوگ ڈائیٹ فالو کر کے کہتے ہیں کہ یہ گھی اور مکھن اور یہ ساری چیزیں بہت گوشت وغیرہ گرم ہیں اور ہمیں گرمی لگتی ہے یا ایون بخار کے لیے کہ وہ ساتھ یہ ڈی ٹاکس وارٹر پیئیں یہ کیٹو فرنڈلی ہے اس کے اندر کوئی آپ کے کابو ہائیڈریٹس یا آپ کے فیٹس وغیرہ یا پروٹینز وغیرہ نہیں ہیں یہ صرف اور صرف انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل اور انٹی آکسیڈنٹس کا جو ہے ایک سمجھ لیں ایک کپ فل ہے اس کو آپ تھنڈا کریں فریج کے اندر اس کے اندر آپ چاہیں تو نمک ڈال لیں اگر آپ کیٹو جینک ڈائیٹ کے اوپر نہیں ہیں یا ڈائیباتک نہیں ہیں تو ہنی ڈال لیں شکر ڈال لیں لیمون ڈال لیں جس طرح آپ نے اس کو ذائقہ اس کا جو بنانا ہے وہ آپ بنا لیں اور یہ بہت بہت فائدے مند ہے مہندی سر کے اوپر لگانا بھی سردرد اور مگرین وغیرہ کے لئے فائدے مند ہے اور اس طرح پی لینا وہ بھی فائدے مند ہے اور اس کے علاوہ ان سومنیاں جن کو رات کو نین نہیں آتی ان کے لئے بھی بہت مفید چیز ہے کہ وہ یہ مہندی کا پانی جو ہے یہ پیئے تو بارہل اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ نے جو پانی بنایا ہے تقریباً ایک لٹر اس کا آپ نے جو ہے اس کو آپ نے جیسے فلٹر کر لیا جیسے میں نے دکھایا اس کے بعد آپ نے یہ ایک لٹر پانی جو ہے اس کا ایک گلاس نہار مو سبح پی لینا ہے اور باقی کے جو ہوں گے دو گلاس وہ آپ نے دن بھر میں کبھی بھی آپ جو ہے وہ پی سکتے ہیں اور یہ آپ کا ڈیٹوکس وارٹر ہے اور یقین جانے یہ ان سب تمام ڈیٹوکس وارٹر سے بہتر ہے جو آپ کھیرے ڈال کے یا کدو ڈال کے یا کیل ڈال کے بناتے ہیں کیونکہ جو مہندی ہے اس کی اپنی میڈیسنل ویلیو ہے اپنے اس کے فائدے ہیں اور بہت بہت بیماریوں کے اندر یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ جو اس کی انٹی فنگل انٹی ایجنگ بہت اچھی پراپرٹیز ہیں کہ جو لوگ جن کے بال سفید ہو رہے ہیں یا یہ کہ ان کو لگ رہے کہ جھوریاں پڑھ رہی ہیں سکن کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے تو یہ آپ استعمال کریں اور یہ آپ کو مہندی کے پتے جو ہے آپ کے ہمارے کلینک سے بھی مل جائیں گے گھر میں آپ ڈرائی کریں تو بہت دھیان سے ڈرائی کریں اور باقی یہ کہ اپنے کومنٹس جو ہیں وہ کومنٹس باکس کے اندر جو ہے وہ شیئر کریں اور ہمارا جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ